اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزرات آج ایک ایسے سوال کے ساتھ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں جو کہ میرا خیال ہے ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں ہماری زندگیوں میں ہمارے ملک میں بہت عام ہے یہ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے اور سوال ان کا یہ ہے کہ میں تو سب کچھ ٹھیک کرتی ہوں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے میرے کام خراب ہو جاتے ہیں یا میرے شوہر کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے یا میری ساس کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے یا بچے کو چیز خراب کر دیتے ہیں اور اگر کچھ نہ ہو تو ہمارا معاشرہ ہی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں خواتین وزرات میں یہاں پر کچھ بھی کہنے سے پہلے آپ کو چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اپنا تعلق اس سوال کے جواب میں قرآن سے جوڑیں ہم سب ایک بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات ہیں جن کو دماغ دیا جن میں سے ایک انسان جن کو اشرف المخلوقات بنایا اور دوسرا جن اکثر لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ شیطان کو یا ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نکالا یا کیوں وہ باغی ہوا کیونکہ اس نے میں کا اظہار کیا کہ جی میں سپیریئر ہوں اور وہ میں اس کی ایگو تھی جو اس نے اپنی اکل اور اپنی دانس سے اس کے اوپر شامل کی اب شیطان کو اللہ نے تو ظاہرہ نہیں بھیکایا آپ کو مجھے اللہ تو سبحانہ تعالیٰ تو آ کر نہیں بھیکاتے شیطان نے ایک لفظ بولا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو جگہ محفوظ کر دیا ہے سورہ آراف آیت نمبر سولہ اور سورہ ہجر آیت نمبر انتالیس کال رب بما اغوائتنی اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے اللہ سے ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ اوہ اللہ جو تُو نے مجھے گمراہ کیا اب میں تیری ساری کریشن کو گمراہ کروں گا یہ وہ عمل ہے شیطان کا جس کو اگر میں عرف عام میں آج کی زبان میں ہمارے ایکسپرٹس کی لینگج میں کہوں تو اسے ہم کہتے ہیں وکٹمائزیشن اینڈ کمپلیننگ اینڈ بلیمنگ کہ شیطان نے کہا میں تو مظلوم ہوں ظالم تو نعوذ باللہ بن ظالک اللہ کی ذات ہے تو مجھے تو چونکہ اللہ نے بھیک آیا ہے تو اس لیے میں جو بھی کر رہا ہوں وہ تو اللہ ہی جس طرح ہمارے اکثر آپ نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے جب ہمیں سارا نظام ایسے بنایا تو ہمارا اس میں کیا قصور میں یہ مثال اس لیے دیا کرتا ہوں کہ اسی کے اوپر ریسرچ بینگ این این ایل پی ٹرینر باڈی رینگویج ماسٹر ٹرینر مائنڈ کوچ لائف کوچ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج کل جو یہ کام جس طرح آپ سے ذکر کرتا رہتا ہوں جو کر رہا ہوں کہ میں کنٹیمپری نالج اور اسلام کو آپس میں کس طرح ریڈ کرتے ہیں تو جب میں اس حوالے اس کی طرف آتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ نورمن ونسنٹ پیل کو پڑھ لیں آپ ڈیل کارنی کو پڑھ لیں آپ ٹیون کووی کو پڑھ لیں آپ جس مرضی رائٹر کو پڑھیں نپولین ہل کو پڑھیں وہ سب دو کالٹیز بتاتے ہیں ایک کامیاب بندے کی اور ایک ناکام بندے کی ناکام بندے کی وہ جو سب سے پہلی کالٹی بتاتے ہیں وہ ہے کہ وہ بلیمنگ کرتا ہے خود کو وکٹم بناتا ہے کہ یار اب میں یہاں کھڑا ہوں میرا کیا قصور یہ تو سامنے والے کی وجہ سے ہو رہا ہوگا محلے والے گھر والے باہر والے شوہر ساس اور کامیاب انسان کی جو وہ کالٹی بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اور اب آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ شیطان نے بلیمنگ کی وکٹم بنا اور اسی صورت میں اگر آپ آگے چلیں تو آیت نمبر 23 میں آدم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا کیوں کیونکہ انہوں نے بھی نافرمانی کی اگر وہ یہ کہتے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے مجھے شیطان نے بھیکایا تو یہ شاید ہماری نزدیک غلط نہیں تھا لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتہ جس نے ہم سب کی کیریئشن کرنے سے پہلے ہمیں کامیاب انسان کی نشانی سے کھانی تھی اس لئے آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفوسنا ہم نے اپنے نفت پر ظلم کیا تو یہی سارے چیزیں آج کل کی بیسویں اکیسویں صدی میں جتنے بھی ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپنی تمام غلطیوں کی اپنے تمام ایکشنز کی رسپونسیبیلٹی ذمہ داری خود لیتے ہیں آگے چلیے یونس علیہ السلام فرماتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانکا جب انی کنتو من الظالمین کہ میں ظالموں میں سے ہوں تو ہمارے کریئٹر نے جس نے ہماری یہ مشینری بنائی اس نے ہمیں یہ بتایا کہ میری بہن میں آپ کو جواب اتنے نمی تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا یہ بتانا کہ بڑا آسان ہے دوسرے کے اترف انگلی پوائنٹ کرنا لیکن یہ یاد رکھئے کہ تین آپ کی طرف واپس آ رہی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں ہی کوئی غلطی ہوگی دیفنیٹلی لوگوں میں غلطی ہوگی لیکن میں آپ سے ایک سوال کے ساتھ آج کے اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کروں گا اور اس سوال یہ ہے کہ دنیا میں آپ کس انسان کو چینج کر سکتے ہیں ذرا سوچئے جی ہاں میں صرف اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہوں اور جب میں چینج ہوں گا تو مجھے دیکھ کر میرے آس پاس کے لوگ اس چینج کو جب محسوس کرنے لگیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں پھر سے دوں گا وہ ایک انسان تھے وہ ایک شخص تھے وہ ایک تھے انہوں نے سب سے پہلے خود وہ راستہ اپنا کر کے دکھایا چالیس سال صادق اور امین بن کر دکھایا تو کسی میں یہ حمد نہیں تھی کہنے کی کہ یہ صادق اور امین نہیں ہیں جھگڑا صادق اور امین پہ نہیں تھا اب جب وہ صادق اور امین ہونے کی بات کرتے ہیں جب ہم اسلام میں کسی بھی عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر اپنانا ہے اس چینج کو اپنے اوپر لانا ہے تو میری بہن میں یہ جانتا ہوں کہ ہم شور آپ یہ کہہ رہی ہوں گی شاید کہ جی میں چونکہ آپ کے شوز میں نہیں ہوں میں آپ کے حالات میں نہیں ہوں اس لیے مجھے پتا نہیں چل رہا لیکن اگر آپ خود اپنے حالات کے اندر غور کریں اور یہ جان لیجئے کہ شیطان کا بہکانہ چوری چکاری جھوٹ اس سب سے بڑا وکٹمائیزیشن ہے ہماری پوری قوم اس کے اندر فسی ہوئی ہے ہم صبح سے شام تک یہ وہ شیطانی عمل ہے جو ہم انجانے میں کر رہے ہیں تو اگر آپ صرف اور صرف وکٹم منٹیلٹی سے نکل کر رسپونسبل منٹیلٹی میں آئیں گی تو ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ نہیں یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے میرے اللہ نے سکھایا اور میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہر چیز آسان ہو جائے گی اسی دعا اور التجاہ کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور ہم سب کا حمیوں ناصر ہو محمد علی آپ سے اجازت لیتا ہے اسلام علیکم